ایک محرم سے چارہ محرم کے بیچ اگر کسی بھائی بین نے بھی اس عمل کو کر لیا نہ تو اس کے اوپر جادو اثر کرے گا نہ ہی اس کے اوپر دشمن حابی ہوگا نہ ہی اس کو کوئی بیماری لگ سکتی تو آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ محرم کا مہینہ نصیب ہوا تو محرم کے مہینے میں اگر جو شخص آیتل کرسی پڑھ لیتا ہے اور اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتی ہے تو وہ تیز آواز میں اس آیتل کرسی کو اس ویڈیو میں سن سکتا ہے ہمارے بیچ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن انہیں رزق حاصل نہیں ہو رہا ہے اور جو حاصل ہو بھی رہا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالات میں آپ آیتل کرسی کا برت کیجئے گا یعنی کہ آیتل کرسی کو پڑھا کریں اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آیتل کرسی کو سن لیا کریں ایک مہرم سے گیارہ مہرم تک اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی روزی میں پیشمار برکتیں ہوتی چلی جائیں گی بری نظر اور کہلے جادو سے حفاظت کے لیے ایسا بہت عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کی آئے دن بری نظر لگ جاتی ہے کسی کو اس کے غسن کی وجہ سے تو کسی کو اس کی مال اور دولت کی وجہ سے تو کسی کو اس کی صحت کی وجہ سے ایسے میں بری نظر سے بچنے کے لیے آپ آیتل کرسی کی تلابت کرنا شروع کر دیں اور اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رکھیں دشمن سے بچنے کے لیے آج لوگوں کے اندر اتنی جلت اور حسد بھری ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کوئی کسی کے مال کا دشمن ہے تو کوئی کسی کی جان کا دشمن ہے اس صورت حال میں ہر کسی کو اپنی مال اور جان کھونے کا ڈر لگا رہتا ہے لیکن سچے ایمان والوں کو ان دشمنوں سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی حال میں فسی ہیں جہاں سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور آپ پریشان ہو چکے ہیں تو اس وقت میں آپ آیتل کرسی کو پڑھا کریں انشاءاللہ اس کے پڑھنے اور سننے سے ان دشمنوں سے ہمیشہ پچے رہیں گے آپ کو کرنا کیا ہے ایک محرم سے لے کے گیارہ محرم تک آپ کو مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد گیارہ بار آپ کو آیتل کرسی کو پڑھنا ہوگا جن بھائی میں نے اسے نہیں پڑھ ملتی وہ گیارہ بار اس ویڈیو میں آیتل کرسی کو ایک محرم سے گیارہ محرم تک سنا کریں انشاءاللہ ان کا ہر مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا ان کی ہر دعا پوری ہوتی چلی جائے گی آپ بہت زیادہ خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کو محرم کا مہینہ نصیب ہوا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ایک محرم سے گیارہ محرم کے بیچ جو شخص آیتل کرسی پڑھے گا تو اس کو کیا کیا فائدے ملیں گے تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلیے آپ سن لیتے ہیں آیتل کرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما في السماوات وما في الأرض مازا الَّذی يشفع عندہو إلا بإذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَا كُرْسِيهُ السماوات والأرض وَلَا يَوْدُهُ حِفِغُهُمَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ تو آپ نے آیت القرصی سنی ایک محرم سے گیارہ محرم کے بیچ اس عمل کو کرنے سے آپ کا ہر مقصد پورا ہوتا چلا جاتا ہے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی چلی جاتی ہے آپ کی رکوے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور ابھی آپ کہیں جائیے گا مت آپ کے سامنے دو ویڈیو نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر کسی بھائی بین کے پشام میں کیلشیم پروٹین دھات اگر آتا بھی ہے تو ان ویڈیو کو پلے کر کر آج ہی وطیفہ پاور سے اپنی دبا آرڈر ضرور کیجئے گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چب تک کے لیے اللہ حافظ